پاکستانی مسیحوں اور اس کے اثرات انشاءاللہ بہت اچھے نظر آئیں گے ہمیں آنے والی دنوں میں اور یقیناً اس سے پاکستانی مسیحوں کی نسلوں کو فائدہ پہنچے گا اس وقت کی نوجوان نسل کو اور آنے والی نسلوں کو آج اسی بات پہ کو کانٹینیو کرتے ہوئے میں ایک چیز اور آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں پاکستانی مسیحوں کے وہ سارے لوگ جو سی ایس ایس کے لیے بچوں کو تیار کر رہے ہیں کہ ایک اور ایک ایسی ہمارے پاس وراست ہے جو دفاع پاکستان میں مسیحوں کا کردار ہے اس وقت یومِ دفاع کا سیزن چل رہا ہے آج سیکنڈ سبٹیمبر ہے اور چار دن بعد قوم یومِ دفاع منائے گی تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے سی ایس ایس کی اگاہی مہم کو جاری و ساری رکھا ہوئے اس کے ساتھ اگر آپ پاکستانی مسیحوں کو اپنے اپنے پریٹ فارم سے اپنے چرچ کے پریٹ فارم سے اپنے ٹی وی کے پریٹ فارم سے اپنے سیاسی جلسوں سے اپنے جو ہمارے جو سماجی کارکون ہیں آپ کی جو انجیوز کے جو سیمینار ہوتے ہیں اس پہ اگر دفاع پاکستان میں جو ان کی وراست ہے وہ ان کو بتائیں تو ہمیں پاکستانی مسیحی نوجوان کو بچیوں بچوں کو فوج پاکستان میں کمیشن لینے کی طرف راغب کرنے میں بہت آسانی ہو اب اس مقتصر اگر ہم نظر ڈالیں گو کہ دفاع پاکستان میں مسیحوں کو کردار میری چھے کتابوں پر مہید ہے لیکن اگر ہم مقتصر اس میں سے جو خاص چیزیں دیکھیں تو نائنٹی ٹو شہدہ کی وراست ہے ہمارے پاس نائنٹین فورٹی ایٹ سے لے کے آج تک نائنٹی ٹو پاکستانی مسیحوں نے افواج پاکستان کے تینوں شعبوں میں جانے قربان کی ہیں پھر اس میں سے چوبیس ایسے لوگ ہیں جن کو تیس بہادری کے عزازات ملے ہیں جن میں سات ستارہ جرت تین تمغہ جرت نو ستارہ بسالت اور گیارہ تمغہ بسالت حاصل کرنے والے لوگ ہیں چار پاکستانی مسیحوں کو یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ حیدران کے ساتھی رہے ہیں ہمارے جو گیارہ نشانے حیدر حاصل کرنے والے شہدہ ہیں ان کے ساتھ مختلف محاضوں پر چار مسیحی افسران بھی ان کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے جن میں سے دو کے تو کماننگ افسر تھے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو افواج پاکستان کی تینوں اکیڈمیوں میں جو سوڑ آف آنر حاصل کرنا ہوتا ہے بہت بڑا عزاز ہوتا ہے تینوں افواج پاکستان میں ایک ایک مسیحی نے سوڑ آف آنر حاصل کی ہے اس کے بعد سینڈرز جانا پی ایم اے میں جانے والے کیڈٹس کے لیے ایک بہت بڑا عزاز ہوتا ہے تو ہمارے ایک مسیحی نوجوان کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ وہ سینڈرز بھی گئے ہیں اس کے بعد بتیس قیام پاکستان سے لے کے آج تک بتیس مقامی مسیحی افسران جرنیل بن چکے ہیں ون سٹار اور ٹو سٹار اب اتنی بڑی لیگیسی اتنی بڑی وراست جس کمیونٹی کے پاس ہے اس کے بچے افواج پاکستان میں کمیشن کے لیے ان کو ضرور راگب کریں لازمی نہیں کمیشن اور پھر افواج پاکستان آپ کو بلاتی ہے آپ کی جو بھی اہلیت ہے یعنی بارویں سے لے کے آپ ماسٹر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ انجنئر ہیں آپ کسی بھی شعبے سے ہر شعبے میں آپ کو کمیشن آفر کرتی ہے تو میں اپنے سماجی سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کو ایک دفعہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگوں نے سی ایس ایس کی اگاہی مہم پہ زور دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کم ظاہر ہے وہ ایک گریجویٹ اور اس سے اوپر کے لوگوں کا تو یہ ہمارے انٹرپاس نوجوانوں کے لیے یہ بھی ایک بہت عزتدارانہ شان سے جینے کا اپنے معاشرے میں ایک راستہ ہے اور ملک کی خدمت بھی ہے اور آپ کی معاشرے میں عزت بھی ہوتی ہے اور پھر ہمارے پاس جو وراست ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ چیزیں اگر نوجوانوں کو ہم بتائیں بہت ساری اس کے سورس ہیں میری کتب بھی ہو سکتی ہیں آپ کے پاس اور بھی بہت سورسز ہیں اور میں جو فاجہ پاکستان کے مسیحی افسران ہیں ان کو بھی چاہوں گا کہ وہ بھی جس حد تک ہو سکے پاکستانی مسیحی نوجوانوں کو سکول لیول پہ کالج لیول پہ اس کے بارے میں ضرور اویرنس دیں تاکہ ہماری یہ وراست بھی آگے بڑھ سکے اس ساری وراست کے ساتھ ہماری سینکڑوں شہدہ غازیوں اور محافظان وطن کی ایسی امان افروز داستانیں ہیں جو بچوں میں ایک عظم جذبہ حوصلہ پیدا کر سکتی ہے جو انہیں اس معاشرے میں عزت سے رانے جینے کی ایک راہ دکھاتی ہیں تو میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اس طرف رغبت دلانے کے لیے آنا ہے آخر میں پاکستان کے مذہبی سیاسی سماجی راہنماؤ آؤ اس مہم میں برچڑ کر حصہ دو کیونکہ اس مہم کے لیے ہمیں کسی فنڈنگ کی ضرورت نہیں کسی کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں صرف اپنے نوجوانوں میں فکر کے بیج بونے ہیں ان کے ذہنوں میں کہ یہ ہے تمہارے آبا کی وراست اور اس وراست کو ذہن میں رکھتے ہوئے عزم اور حوصلے سے اس معاشرے میں اپنے لیے شان سے جینے کی راہیں پیدا کرو تحریک شناک زندہ باد پاکستان پیندہ باد